مرزا ندیم بیگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ اسٹر یعنی سامانہ سانتہ کی چھٹیوں کے سلسلے میں جرمن سیاہ سپین کے آئیز لینڈ مایور کا پہنچنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے ہمراہ کرونا پی سی آر کی نیگٹیو رپورٹ لے کر آئے ہیں ہانور ڈوزلڈاف کولون اور فرنک فرٹ سے فلائٹس مایور کا پہنچنا شروع ہو گئی ہیں سپین کے آئیز لینڈ پر پہنچنے والے جرمن سیاہوں کی تعداد بارہ سو ہے سیاہوں نے مایور کا پہنچ کر خوشی کا آغاز کیا اور کہا کہ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اور ہم اس موسم سے خوب انجائب کریں گے سپین کے صوبہ کتالونیا کا نیا وزیراعلا کون ہوگا فیصلہ آئندہ جمعہ کے روز ہوگا ایوان میں اکثریتی اور کتالونیا کی ازادی پسند جماعت اسکیرہ رپبلکانہ کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار پہرے آراغونیس ہیں جن کو دیگر آزادی پسندوں کی حمایت حاصل ہے انتخابات میں اسکیرہ رپبلکانہ اور سوشلسٹ پارٹی نے 33 اور 33 نشستیں حاصل کی تھی تیسرے نمبر پر جن پر کتالونیا ہے جس کی سیٹوں کی تعداد 32 ہے اس سے قبل ایوان کے لیے سپیکرشپ کا منصب اسکیرہ رپبلکانہ کی لاورا بورس نے سنبھال لیا ہے سپین کے علاقے علیکانتے کے شہر الکوئی میں 31 سالہ شخص نے اپنی 43 سالہ صاحب کا بیوی اور اس کے دو بچوں 12 سالہ لڑکی اور 3 سالہ لڑکے کو چھوڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا اور خود کو بھی چھوڑی مار کر خود کشی کر لی 3 سالہ لڑکے کی حالت تشویشناک بھی اتائی جاتی ہے بچوں کی ماں اور بیٹی بھی ہسپتال میں داخل ہیں بارسلونہ کے علاقے سانانتونی میں ایک شخص نے اپنے آپ کو پولیس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے لانڈی کی دکان میں لگی بڑی واشنگ مشین میں چھپا لیا پولیس نے شخص کو گاڑی کو روکا اور اس کا شناختی کارڈ مانگا تو وہ سر پر دوڑا اور روندہ سان پاؤ پر ایک لانڈی شعب میں لگی مشین میں خود کو چھپا لیا مگر پولیس نے اس کا کھوج لگا کر گرفتار کر لیا ہے سپین کے صوبہ کتالونیا میں کرونا وائرس کے ایک سال کے دوران اکیس ہزار ایک سو اٹالیس سے زائد اموات ہوئی جن میں ہسپتالوں میں تیرہ ہزار تین سو سٹھ سٹھ افراد ہلاک ہوئے جو کل اموات کا تیسر ترے سٹھ فیصد بنتی ہے چار ہزار پانچ سو باون کی اموات نرسنگ ہوم میں ہوئی جو کل اموات کا بائیس فیصد بنتی ہے جبکہ ایک ہزار ایک سو سنتالیس اموات گھروں پر واقع ہوئی اور اس کے علاوہ دو ہزار بیاسی اموات بھی ہوئی یونانی حکومت نے ایتھن ریجن میں نیجی سیکٹر سے وابستہ طبی عملے کو کرونا کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اس طرح حکومت کی پالیسی پر عمل درامت میں مدد ملے گی اور کرونا کی نئی انفیکشن میں کمی ممکن ہو سکے گی اس نئی پالیسی کے تحت پرائیویٹ ڈاکٹر اور نیجی ہسپتال بھی کرونا سے متاثرہ افراد کی مدد کریں گے یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے سرکاری اسپتال پہلے ہی اس بہران کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں جیو کے تعاون سے امریکہ میں داخلے کے خواہش مند پناکزینوں کو حراستی مراکز میں رکھنے کی بجائے ہوتلز میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے منصوبے کے تحت ابتدان ان ریاستوں کے ساتھ ہوتلز میں لگ بھگ چودہ سو بستروں پر مشتمل کمرے فرہم کیے جائیں گے جہاں ایسے پناکزینوں کو ٹھہرائے جائے گا جو امریکہ داخل ہونے کی کوشش میں پکڑے جاتے ہیں اور انہیں حراستی مراکز میں نام اصائد حالات میں رہنا پڑتا ہے خیال رہے کہ حالی عرصے میں میکسیکو امریکہ بارڈر پر امریکہ میں داخلے کے خواہش مند تارکین وطن کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ہوتلز میراوہ سال اپریل میں سینٹرز کھولے جائیں گے جہاں کرونا ٹیسٹنگ طبی سولیات خوراک سماجی اہلکار اور دیگر امور دستیاب ہوں گے جو کہ تارکین وطن کے اگلے سفر اور منزل میں پہنچنے پر مدد فرام کریں گے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے دوران کووڈ نائنٹین کے کیسز میں ایک مرتبہ پھر دنیا بھر میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور دنیا بھر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وائرس کے کیسز میں سول چودہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے برازیل میں گزشتہ روز مزید تیہتر ہزار چار سو پچاس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک کروڑ چیار لاکھ انیس ہزار تین سو ترانویت ہو چکی ہے بھارت میں بھی ایک مرتبہ پھر تیزی سے وائرس پھیل رہا ہے اور اتوار کو ملک میں مزید انتالیس ہزار آر سو چھالیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جو چار ماہ کے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے امریکہ کی کی ریاستوں میں کیسز بہت تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں جس کے سبب ماہرین سید نے آنے والے دنوں میں احتیاط نہ کرنے پر تباہ کن حالات کا اندیا دیا ہے فلپائن میں بھی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور لگاتار تیسرے دن ملک میں سات ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے روس میں بھی صورتحال دوبارہ ابتر ہوتی جا رہی ہے اور ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو ہزار دو سو نینانویں افراد میں وائرس کی تشکیش ہوئی ہے یورپ میں پولینڈ فرانس یوکرائن میں نئی پابندیاں لاغو کر دی گئی ہیں اور اکثر دکانیں بند کر کے لوگوں کو گھروں میں کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بنے صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ استے نمبر نو نزد ترہسانہ ہسپیٹل بارسلونہ کرونا وبا کے پیش نظر آیت کردہ پابندیوں کے خلاف ہفتے کو برطانیہ اور کئی یورپی مالک میں شہری سڑکوں پر نکل آئے برطانیہ اور جنمنی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپے بھی ہوئی برطانیہ کے دارل حکومت لندن میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی کے باوجود احتجاج کرنے پر پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا کرونا وبا کی تیسری لہر کے دوران لاکڈاؤن کے خلاف یورپ کے دیگر ممالک آسٹریا بیلجیم کروشیا فن لینڈ پولینڈ رومانیا سویڈن اور سویڈزر لینڈ میں بھی مظاہرے کیے گئے کیسل میں مظاہروں میں بیس ہزار سے زیاد مظاہرین نے شرکت کی اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپے بھی ہوئی دوسری طرف برطانوی دارل حکومت لندن میں آیت کردہ لاکڈاؤن کے خلاف مظاہرے ہوئے اور یورپی ملک فن لینڈ رومانیا آسٹریا اور سویڈر لینڈ میں بھی شہریوں نے کرونا پابندیوں کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جرمن چانسلر انگلہ میریکل نے ملک میں جزوی لاکڈاؤن میں توسیق کر کے اسے اپریل تک نافذ کرنے کا اندیا دے دیا ہے جرمنی میں فل وقت لاکڈاؤن مارچ کے آخر کے لیے کیا گیا ہے گزشتہ سات روز کے دوران جرمنی میں فی ایک لاکھ کی آبادی میں کرونا کی نئے انفیکشن کی تعداد ایک سو تین ریکارڈ کی گئی ہے سیت امہ کے جرمن اداروں کے اداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ روز کرونا وائرس کی نئے انفیکشن کی تعداد تیرہ ہزار سات سو تیس رہی ہے جبکہ کوورٹ نائنٹین کے مزید مینانویں مریض جہاں بھاگ ہو گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ایک ہفتہ قبل نئے انفیکشن کی یومیا تعداد دس ہزار سات سو نوے رہی تھی اور ستر نئی حلاقتیں ریکارڈ کی گئی تھی یہ اداد و شمار ہفتہ وار بنیادوں پر ملک میں وبا کی شدت میں واضح اضافے کا ثبوت دیتے ہیں اٹلی میں کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر لاکڈون میں چھے اپریل تک توسیق کر دی گئی ہے کرونا کی تیسری لہر کے خطرے کے باعث پورے ملک کو سفید پیلے اور اورنج اور ریڈ زون میں تقسیم کر دیا گیا ہے پورے ملک میں ماس پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے علاقوں کے اندر سفر کی پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں مگر کام صحت اور امرجنسی کی صورت میں سفر کی اجازت ہوگی پیلے زون میں میوزم کو ایس او پیز کی پابندی کرواتے ہوئے چھٹی والے دن کھولنے کی اجازت ہوگی سعودی عرب میں سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں راہ چلتی ایک پاکستانی خاتون پر ایک شخص کو حملہ کرتے دکھایا گیا اور اوپر چھین کر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے اس مجرم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یورپی اور غیر یورپی مالک میں جہاں ہم لوگوں کو کووڈ نائنٹین کی عالمی بابا کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایسٹرازینک کی ویکسین لگائی گئی تھی چند مریضوں کی ویکسینیشن کے بعد خون کے بہت چھوٹے چھوٹے لوتھرے بننے کی وجہ سے ان مریضوں کا انتقال ہو گیا تھا جرمن ماہرین نے بلڈ کلٹنگ کی وجوہات کا پتہ چلا لیا ہے جرمن شہر گراف وائلڈ کے ٹیچنگ ہسپتال کے ریسرچر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان عوامل کا پتہ چلا لیا ہے جس کی وجہ سے بہت کم شرح ہی سہی لیکن ایسٹرازینک کا ویکسین چند مریضوں میں بلڈ کلٹنگ کی وجہ بنی ہے ان ماہرین کے مطابق ایسے مریضوں کو ٹارگیٹر علاج ممکن ہے ایسٹرازانی کا اور چند مریضوں میں بلڈ کلٹنگ کے واقعات پر جرمنی میں ان ماہرین نے یہ تحقیق صحت عامہ کے شعبے کے ریگولیٹری ادارے پاؤسل ایرلش انسٹیوٹ اور آسٹریہ کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر مکمل کی ہے جہاں ایک نرس کا یہی ویکسین لگائے جانے کے بعد چند روز بعد دماغ میں ان جماد خون یعنی خون جم گیرنے سے انتقال ہو گیا تھا شمالی جرمن ماہرین نے آسٹریہ کے ڈاکٹروں کے تعاون سے دماغ میں اس بلڈ کلٹنگ کی وجہ ہاتھ کے تائین سے متلکہ یہ معلومات بہت سے یورپی ہسپتالوں تک پہنچا دی ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈی وی کو سبسکرائب کریں اور جیسا کہ میں بارہا دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کی سبسکریشن پر کوئی خرچ نہیں آتا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے صرف آپ نے جو ہے میری ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو کلک کرنا ہے تو ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا اور پھر اس پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے اندر جو ہے اس کیپ کو پھیلائیں اور ہمارے کمنٹ بکس کے اندر آ کر جو ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے اس میں آ کر کمنٹ کریں آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حصلا افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دس پہ دس دوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمہ نبوت پر کریں اور جو لوگ بھی اس وقت اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اس سے نجات دے اور تمام دنیا میں جو ہے سکون اور صحت کی فضا جو ہے وہ پروان چڑھے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل پھر نئی خبروں میں نئی معلومات اور نئے خبرناموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ